میرے محترم سامین ماں باپ یہ دو ایسے رشتے ہیں جن کے بارے میں مانگنے کے طریقے اور دعا کرنے کے الفاظ اللہ خود قرآن پاک میں ہمیں بتا رہا ہے وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا یہ پندر میں سپارے میں سے سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے ماں باپ جیسے مرضی نیک تھے یا نہیں تھے متقی تھے یا نہیں تھے نمازی تھے یا نہیں تھے شریعت کی پابندی کرتے تھے یا اس کی خلاف عرضی کرتے تھے ماں باپ جیسے مرضی تھے اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے جب بھی دعا مانگنی ہے اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح ضرور کہنا ہے رَبِّرْ حَمْهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح بچپر میں وہ مجھے پالا کرتے تھے انسانی اقل اس جذبے کو سمجھ ہی نہیں سکتی اس پیار اور محبت کی مایار کو نہیں سمجھ سکتے کہ پتہ نہیں ماں باپ نے بچپر میں ہمیں کس طرح پالا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مجھ سے تُو نے کچھ مانگنا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کرنی ہے یا اللہ جس طرح وہ مجھے پالا کرتے تھے اسی طرح تو کون کے اوپر رحم فرما میرے محترم سامین قربان جائیے جن کے لیے مانگنے کے اور دعائے کرنے کے طریقے سلیکی اور انفاظ رب کی ذات پندے کو سکھا رہی ہو اللہ نے ان کو کیا شان و مقام عطا فرمائی ہو میاں صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی آپ فرماتے ہیں مامنیتا رب منایا پہلا مرشد مائی میاں صاحب فرماتے ہیں یہ وہ رشتہ ہے جب تک یہ راضی نہ ہو اللہ اور اس کا رسول بھی بندے سے راضی نہیں ہو